سچری اکال جی میں ہوں ساڈا کسان سے لاب فریسنگ دان کی کٹائی پورے جورو پر ہے لیکن دان آگے وک ہی نہیں رہا ہے دان کو کھریدنے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے ہاں کم دان میں کتنا مردی تھی تو ہم تیار ہیں چلو کسانوں کے ساتھ اتنا ہی نہیں جو ہم دان بیچ رہے ہیں وہ ہمارا کوئی لے نہیں رہا لیکن جو ہم کھریدنا چاہتے ہیں جیسے کہ ڈی اے پی پہلے تو مل ہی نہیں رہی اگر ملتی ہے تو بلیک میں ملتی ہے دگنے ریٹ پر اور ساتھ میں کچھ ایسی چیزیں ہمیں دے دیتے ہیں جو ہمیں چاہیے نہیں لیکن لینے پڑے گی اگر ڈی اے پی چاہیے تو اس پر کوئی بھی کاروائی نہیں کرتا ہاں لیکن ہمارے کھیت میں جو آ گیا وہ بند ہو چکی ہے ہم پردوشن کرتے ہیں اس کے علاوہ ڈی اے پی نہیں مل رہی اور دان ہمارا منڈیوں میں رول رہا ہے کوئی لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کسانوں کے ساتھ بہت زیادہ برا حال ہو رہا ہے ابھی تک چلو چھوڑو اب ہم بات کریں گے کہ اس وار پرمل دان کی ہائیبرڈ دان کی اور باسمتی کی کیا ایوریج آ رہی ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو پتا دوں اس وار موسم کی وجہ سے دان کی پرمل دان کی اور باسمتی کی دونوں کی پیدا بار کم آ رہی ہے بات کریں ہم ہائیبر دان کی چاہیے اپنے پوائنر کا ٹھائپی 67 لگایا ہے جہاں کوئی بھی برایٹی اپنے ہائیبرڈ کے لگایا ہے پیدا پر اس وار کم ہی آ رہی ہے اور ہائیبرڈ سے بھی زیادہ کم آ رہی ہے باسمتی کی جیسے کہ 17,18, 1509 باسمتی, 16 بان میں ان سب ہی برایٹیوں کی پیدا پر کم آ رہی ہے اوپر سے ان کا ریٹ بھی بہت زیادہ کم ہے اس بار تو سب ہی برایٹیوں کا جو ریٹ ہے وہ ایک جیسے ہی ہے اگر باسمتی 15,199 لگایا ہے اس کا ریٹ بھی اتنے ہی ہے اور باسمتی 17,18 کا ریٹ بھی اتنے ہی ہے بس دو تین سو کا انتر ہے تو دوستو ریٹ میں بھی ہمیں مار پڑ گی اور اوپر سے جو ہماری پیدا وار ہے وہ بھی اس وار کم ہو چکی ہے اگر ہم بات کریں پرملدان کی تو پرملدان کا بھی بہت زیادہ برا حال ہے اس کی بھی جو پیدا وار ہے بہت زیادہ کم ہے چاہیے آپ نے پی ایر اکسو شبیس لگائی ہے پی ایر اکسو کتیس لگائی ہے پرملدان کی کوئی بھی بریٹی ہو صرف پوسہ چوالی کو شوڑ کر ہاں دوستو پوسہ چوالی کی ایوریج اچھی آ رہی ہے پیدا وار بہت اچھی آ رہی ہے اگر پوسہ چوالی کی میں پیدا وار کی بات کروں تو تیس کونٹل سے لے کر چھتیس سینتیس کونٹل تک اس وار بھی نکل رہی ہے اس والے موسم میں جبکہ سب بھی بریٹی ہیں پرملد اور ہائیبرد میں باسمتی میں سب بریٹیو کا ایوریج کم آ رہی ہے پیدا وار کم آ رہی ہے تو اس کی پیدا وار بہت جدہ بڑی آ رہی ہے اس موسم میں بھی اس کے علاوہ دوستو اگر میں پرملدان کی بات کروں ہائیبرد دان کی بات کروں تو پچیس کونٹل سے لے کر اٹھائیس کونٹل کے وچھکار پیدا وار آ رہی ہے جو کہ بہت جیدہ کم ہے اس وار ہمارے دان کا جو وزن ہے جس سے ویڈ بولتے ہیں وہ بہت کم آ رہا ہے اور باسمت کی بات کروں تو سولہ سترہ کونٹل تک پیدا وار آ رہی ہے ایوریج پیدا وار بتا رہا ہوں اتنی ایوریج آ رہی ہے تو دوستو آپ بھی کمنٹ کر جرور بتانا کہ آپ کے ایریے میں اس وار دان کی پیدا وار کتنی آ رہی ہے اور کیا ریٹ لگ رہا ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی عبد اجازت دنیا بات دوستو